اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو دنیا میں موجود عجیب و غریب قوانین کا دوسرا حصہ ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم دنیا میں موجود چاند عجیب و غریب قوانین کا ذکر کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ماضی میں اسٹریلیا کے علاقے وکٹوریا میں ایک قنون تھا کہ اگر آپ الیکٹریشن نہیں ہیں تو آپ بلب تبدیل نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص ایسا کرتے ہیں تو اسے دس اسٹریلیا ڈالر جرمان ہوگا تام نائنٹی نائنٹی ایٹ میں الیکٹری سیٹی سیفٹی ایکٹ کے تحت اس میں تنمیم کر کے عام انسانوں کو بلب تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی اگر آپ اٹلی کے علاقے ٹیورین میں موجود ہیں اور آپ کے پاس کوئی پیٹ ڈاگ یا نیپال دو کتہ ہے تو آپ اسے دین میں تین بار واقفہ لے جانے کے پابند ہوں گے ادرویز آپ کو پانچ سو یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے سکارٹ لینڈ میں اگر کوئی شخص آپ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور آپ کا باثروم استعمال کرنے کی اجازت چاہتا ہے تو قانون کے مطابق آپ اسے اجازت دینے کے پابند ہوں گے یعنی آپ اسے انکار نہیں کر سکتے سمووہ نامیس ملک میں بیوی کی ڈیٹ اپ بارت یعنی سالگرہ کا دین بھول جانا قانونی طور پر جرم ہے فرانس کے علاقے سرپ اور رینکس میں منے سے پہلے آپ کو اپنے دفن کی جگہ خرید لینی چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ جرم کے مرتقے بھونگے کنیڈا کے علاقے البرٹا میں آپ چون کو بطور پیٹ نہیں پال سکتے کنیڈا کے علاقے انٹاریو میں آپ گراج کو پرپل رنگ نہیں کر سکتے اٹلی کا علاقہ وینس خوبصورتے میں اپنی مثال آپ ہے بگر وینس میں آپ کبوتروں کو دانا نہیں ڈال سکتے دوزار آٹھ میں بنائے گئے اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص وینس میں کبوتروں کو کھانا ڈالتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سات سو یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے دنبی کا شمار دنیا کے سخت قوانین والے علاقوں میں ہوتا ہے تاہم دنبی میں ایک عجیب و غریب قانون بھی موجود ہے جس کے مطابق اگر آپ آنواشت یعنی گندی یا پھر بغیر دھولی کار لے کر سڑک پر نکلتے ہیں تو آپ کو تین ہزار دیرام کا جرمانہ ہو سکتا ہے سیل پر سینڈ کیسل یعنی مٹی کے گھر بنانا بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ سپین میں موجود ہیں تو ایسا کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا کیونکہ سپین میں مٹی کے گھروندے بنانا جرم ہے کنیڈا کے علاقے اشاوا میں درختوں پر چڑنا منع ہے کیموفلاج کسی بھی زیرو کو اپنے دشمن کے خلاف کامیاب ڈال میسر کرتا ہے مگر افریقہ میں کیموفلاج لباس پہنا سخت جرم ہے یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے علاقے ٹین ایسی میں نیٹ فلیکس پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر کرنا جرم ہے مزید کی بات یہ ہے کہ نیٹ فلیکس خود اس پاسورڈ کو چار لوگوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے مگر ٹین ایسی کا قانون اجازت نہیں دیتا نارت کوریا میں بہت سارے عجیب و غریب قانون موجود ہیں جن میں ایک قانون انٹرنیشنل کالز سے متعلق بھی ہے اس قانون کا مطابق آپ نارت کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز نہیں کر سکتے دوہزار ساتھ میں ایک شاس کو غیر قانونی طور پر انٹرنیشنل کالز کرنے کے جرم میں فائرنگ سکوارٹ کے مزے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پول کے کنارے بہت سارے لوگ سانبات لیتے ہیں مگر فیجی میں اپنا اوپری جیسپ ننگا کار کے سانبات کے مزے لینا جرم میں شمار ہوتا ہے دوبائی کی طرح روس میں بھی آنواشٹ کار لے کر باہر نکلنا جرم ہے اگر آپ بلگیریہ میں کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے بس لازمی طور پر آگ بجانے والا سیلنٹر ہونا چاہیے نہیں تو آپ پر قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے میکسیکو میں سیکل چلاتے ہوئے آپ اپنے پیروں کو پیٹلز پر سے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہاں ایسا کرنا جرم ہے کنیڈا کے علاقے پیٹرولیا میں ویسل یعنی سیٹی پہ جانا جرم ہے ایسا نائز بولوشن کم کرنے کے لئے کیا گیا ہے کمبوڈیا میں نائز سال کی آمد پر ہر قسم کی وارٹر گنز پر پبندی آیت کر دی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نائز سال کی خوشی میں ایک دوسرے پر پانی پہنک کر سوشل آن ریسٹ کی وجہ بنتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ